اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشن میل اس وقت ہم موجود ہے سری نگر پریس کالنی میں جہاں آپ کو بتا دیں کہ آئے روز یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ایمپلائی ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں سراپا احتجاج کرتے ہیں اور جو ان کی جائز ڈیمانڈے ہیں وہ ایمیسٹریشن کے سامنے رکھ رہے ہیں آج بھی نووے روز جینڈ کے خدمت سینٹر کی اسوسییشن جو ہے لگاتار آج نووے روز پریس کالنی میں سراپا احتجاج کر رہے ہیں زرہ ان سے جانتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈے ہیں اس دوران انہیں کن سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے آپ اندر بتائیے آپ پروٹسٹ کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے 2009 میں ہم ریکلوٹ رہے تھے جے کے پینک میں ایز کھلمنٹ سینٹر اور ہمارے پاس جی ٹو سی بی ٹو سی بی ٹو بی ہم کچھ سرویسز ہمیں الڈکی تو ہم کچھ سرویو کر رہے تھے اس پر لیکن اب وہ بھی پیچھے مکر رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی پالسیاں بنائی ہے جسے ہم اس پروجی کرسے آٹ ہو جائیں گے جس سے ہم بہت نقصان میں ہیں اور ہم اسی لیے اس پروجی کرسٹ پر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے بہت بار کیا چاہے گورنمنٹ کے خلاف کیا چاہے جے کے بی کے خلاف کیا لیکن بار بار ہمیں صرف ملی کوئی پرمننٹ سولیشن نہیں ملا اس پاس کا کہ ہم کیا کریں گے آپ کا خدمہ سنٹر کا ہم ہے میرا خدمہ سنٹر ہے وائلوکو کرناک میں کتنے ایمپلائیز ہیں میرے پاس بھی دو ایمپلائیز ہیں اور میں تیسرا بندہ ہوں ناوہ دن آج چل رہا ہے یہاں پر کانٹینیو آپ روٹسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو انتظامی کی طرح سے یہاں کوئی نیا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کیا لگ رہا ہے آپ وہ غلط ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی سفر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے وہ بھی سفر ہو رہے ہیں وہ بیچارے ہیں میرے اوپر دیپینڈنٹ سے ہیں اب میں خود کہیں پہ نہیں رہا تو میں ان کا کیا کروں گا ہمارے جب میں سکیور رہی تو میں دوسرے بندوں کو کیا دے جسی میں برائیڈ ارنر فیملی کا میں ہی ہوں جب میں سفر کر رہا ہوں تو بھی سفر کر رہی ہے میں صبح گھر سے نکلتا ہوں کہتے ہیں آج کچھ حاصل کر کے آنا کبھی کبھی ان کو رونا بھی آتا ہے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو کوئی دوسرا کام ہی کر رہا ہم کہتے ہیں ہم اس حصیت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کام کریں کیونکہ وہ فیلڈ رہا ہی نہیں کوئی کشمیر میں کیا مجھے لگتا ہے پوری ملک میں ایسا کوئی ایسی کوئی اپرٹیوٹی ہے ہی نہیں جو ہم ایکسپور کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ایسا میں فوری ٹو کا ہوں وہ اب مجھے بتایا اگر میں کوئی نیا بزنس شروع کروں تو مجھے اور دس سال لگی اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں تب تک میری عمر جائے گی پھر میں اپنے بچے کو کیا دوں گا اب یہ ہی میرے پاس تھا جس پہ میں سروائیو کرتا تھا اور اپنی فیملی کو بھی چلا تھا اور ایک امید تھی مجھے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو میرا بچے میرا بیٹا میری کی بہن یا میرا بھائی وہ اس کو آگے فارورڈ کرے گا لیکن مجھے ایسی پالیسی نکالی اس نے ٹرانسفر پالیسی نکالی نہ وہ مجھے رہا تو میرے بیٹے کو کیا ملے گا جب تک ریٹن میں آتا ہے کچھ نہ آتا چلو مانتے ہیں اگر انہوں نے کچھ ایسا آفر کیا بھی اگر وہ ریٹن میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ ساتھ تک ہم جائے لیکن وہ وربلی کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک بات بولی نہیں ہے کل سے میڈیا میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی چیز کو ایسی ڈیٹلائز کر رہے ہیں ابھی ہمارے میتر ہیں ہمارے دوست دکھر سنٹر والے ہیں وہ سورہ انسٹیوٹ میں اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں نہیں ایک تو وہ ہے شپین سے بھی ایک ہے جن کا برین ہم نے پرسو ہوا ہے ہم اس وقت اس پوششن میں ہونی چاہیے اگر ہم سیٹلڈ ہوتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کرتے کم سے کم اسی بندے کی تھوڑی سی ہیلپ کرتے سو ڈائڈ کہ اس کا جو علاج مول جا ہے وہ ہو جاتا وہ ابھی زندگی کی کشم کشمے ادھر ہے سورہ میں اور ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے لئے بہتر اور عفضل ہوتا تھے ہم اس کے پاس ہوتے شان بشانہ کی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ یہ لڑائی صرف میری لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی اس کی بھی لڑائی ہے اس کے ہمارے پاس بھی ابھی کچھ نہیں ہے اگر آپ دیکھو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی پیجز پہ اس کے گھر والوں نے ڈالا ہے فار ڈونیشن اگر ہماری سیکیورٹی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا ہمیں ڈونیشن دینے کی کہیں پہ ایسا کچھ مینشن کرنا پڑتا ہم نے پیجز پہ خود ہم نے ڈونیٹ کیا جو بھی ہمارے پاس خود نہیں تھا ہمارے پاس یہاں رہنے کے لئے پیسے نہیں تھے یہاں پیرائے نہیں تھا لیکن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کے اور اس کو کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈائیٹس نوٹ انف وہ تھوڑا سا تھا اگر ہم سیکیورٹ ہوتے شاید ہم دو دو سو نہیں اگر ہمارے پاس سیکیورٹی ہوتے ہم پانچ ہزار دازار اس کا علاج ہم یہاں نہیں اس کا علاج ہم کہیں ٹاٹا میں کرواتے اگر اس کے پاس سوشل سیکیورٹی بینک نے رکھی ہوتی کوئی ایسا طریقہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا خدا نکستہ کچھ ہو جاتا تو اس کی جو علاج تھا یا اس کا جو معاملہ تھا کچھ اگر ہو جاتا جیسے یہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں گا پہ دو دو دوستوں کی پکس بھی لگی ہے اس کی فیملی آلڈی گھر پہ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہی آر سفرنگ فر یہ مجھے پتہ آج ان کے ساتھ کل کو خدا نکستہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وائی ایم یہ اتنی دوب یہاں پہ ہے ہر کوئی اس میں بیٹھنا چاہتا ہے چھاؤں میں لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ میری حالت ہے یہ سب کی حالت ہے آخری سوال آپ سے جانا چاہیں گے آپ کا یہ جو احتجاج ہے کب تک رہے گا یہ کب تک رہے گا جب تک ہماری جائز مانگ پلیز ورڈ سنیے گا پہلے جب تک ہماری جائز مانگ کو پور نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں سے جو ہم demand کر رہے ہیں genuine demand جب تک وہ پورا نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم مٹ جائیں گے لیکن ہٹ نہیں جائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے جے کے پینک کی ساری administration جو ہے آج بھی نوے روز یہاں پہ سراپا احتجاج کر رہے ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا جو کہنا ہے جو ان کا ایک employee ہے اس وقت سورا میں زیر علاج ہے اور اس کے پاس علاج و موجہ کے لیے پیسے نہیں ہے اس کے گھر والے مجبور ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں سے مدد لینے کے لیے ویڈیو جارنلیس انتیاز گلزار کے ساتھ میں سرخابزارہ ایشن میل سری نگر جا کو ایک پیسے Sage